بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میتھی کا سالن آپ جانتے ہیں کہ آلو میتھی کا سیزن ہے سردی کے سٹارٹ میں نئی آلو میتھی آتی ہے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قراری مزیدار روستڈ آلو میتھی تو چلیے بسپلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو آلو میتھی بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پہ ہم نے رکھا ہے کڑائی کو فلیم آن ہے اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل ٹھیک ہے تو کھانا پکانے کے دو چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آئل اور اس پہ ہم ڈالیں گے دو نارمل سائز کے گٹے ہوئے پیاس ایک کلو ہمارے پاس آلو ہیں اور ایک کلو ہمارے پاس ہے میتھی اور یہاں پہ پیاس کو ہم نے گولڈن کلر دینا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کارینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا گولڈن کلر ہے وہ آنے دینا ہے اور یہ ایک میتھی کا چھوٹا سا پتہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ اتنا سا ہمیں گولڈن کلر چاہیے پیاس کے اوپر جیسے اتنا گولڈن کلر آ جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے دو نارمل سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر ٹھیک ہے ٹماتر ڈال دیئے ہیں اس میں ہم ادرک لیسن کا پیسٹ یوز نہیں کریں گے جیسے پالک ہے ساگ ہے میتھی ہے اس کے اندر جو لیسن ہے وہ اچھا نہیں لگتا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے لال مرش کا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے نمک اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے حلدی پاوڈر ٹھیک ہے اور ان تینوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے اور فلم ہم نے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی رکھا ہوا ہے جب بھی مسالہ بھونے تھوڑا سا فلم کو جو ہمارے پاس ایک کلو آلو ہیں اور آلو ڈال کے ہم نے یہاں پہ سات سے آٹھ منٹ کے لیے آلووں کو بھوننا ہے وہ اس لیے کہ آلو کے اندر ایک اپنی کیا کہتے ہیں کہ خوشبو ہوتی ہے جو کہ آپ بھونائی کریں گے تو پھر اس کی خوشبو ختم ہوگی اس میں آئے گا ایک خوشبودار اور کرارہ پن ٹھیک ہے تو مسالے کی بھونائی پہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کا کھانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا ٹیسٹی بنے مزیدار بنے تو اس کے لیے مسالے کا اچھی طرح سے بھونا ہوا ہونا ضروری ہے اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے یہ ہمارے پاس ہے میتھی تو امی مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کلو نہیں یہ ڈیڑ کلو میتھی ہے ٹھیک ہے تو امی نے ساری میتھی کو کٹنگ کی پھر اس کو واش کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جو کٹنگ ہے وہ امی کرتی ہیں ہاتھوں سے چھری کے ساتھ کسی کٹر یا کسی مشین کے ساتھ نہیں کرتی تو بہت ہی پیار سے بڑی ہی محبت سے وہ آپ لوگوں کے لیے مجھے اس طرح سے سبزیاں کٹ کے دیتی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ریسپیس بناوں تو یہ دیکھئے ساری سبزی آلو میتھی مسالے میں مکس کر دی آلووں کو ہم نے سات منٹ کے لیے الگ سے پہلے بھونا تھا پھر میتھی ڈالی میتھی ڈال کے مکس کیا اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جسٹ ہاف کپ پانی ٹھیک ہے پانی ڈال کے اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے ڈھکن اور اس کو ہم نے سلو فلیم پہ پکنے دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ڈھکن لگا دیا ہے اب ہم نے اس سے پکنے دینا ہے سلو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھئے یہاں پہ ابھی گزرے ہیں دس منٹ اس کا ہم ڈھکن ہٹائیں گے تو ابھی یہاں پہ جو پانی ہے جسٹ اس کا پانی ڈرائی ہوئے اور ابھی تھوڑا سا اس میں پانی ہے ابھی یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہلا دینا ہے تو اس سے پہلے بھی بنے اس میں ایک بار چمچ ہلا دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ ڈھکن لگا کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ اس کو ہم نے آلو میتھی کو اور پکایا ہے اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے چار پانچ ہری مرچیں اور ایک موٹے والا ٹکڑا ادرک کا جس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس میں ادرک لیسنے کا پیسٹ ہم نہیں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچیں اور ادرک اس طرح سے کوٹ کے جو لوگ اس طرح سے کوٹ کے ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنے مزے کی چیز ہے جن لوگوں نے آج تک اس چیز کو اس فارمولے کو ٹرائی نہیں کیا وہ لازمی کر کے دیکھئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سیزن کی سبزیوں کی جو اس طرح کی سبزی ہوتی ہے آپ کی وہ بہت ہی مزے کی بنے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ادرک اور ہری مرچیں جو ہم نے ڈال دی ہیں اچھی طرح سے کرش کر کے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو آلو میتھی پکانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت مزے کی چیز ہے اور بڑی محنت سے یہ تیار ہوتا ہے سالن ٹھیک ہے نا اس کی پکائی جو ہے وہ بہت ٹائم لیتی ہے تو مکسنگ کر دی اب اس کے اوپر پھر ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پھر پکنے دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو میں نے سلو فلیم پہ پکنے دیا ہے پانچ منٹ کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو اس کی لکھ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بتا رہی ہے کہ جو آلو میتھی ہے وہ گل چکی ہے اب یہاں پہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کی بھونائی کا اب یہاں پہ آلو بھی گل چکے ہیں میتھی بھی گل چکی ہے مگر اب بھی کچھ بھی ٹیسٹ یا لکھ یا مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے کتنا آئل ڈرائی ہے اب یہاں پہ ہم اور آئل شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک کھانا پکانے کا چمچ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے جب تک آپ کا آلو میتھی کا سالن اس طرح سے سائیڈوں سے لگے گا نہیں اس کے اندر ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹپس ہوتے ہیں کھانے کو مزیدار بنانے کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو آپ نے مکس کرنا ہے فلیم تھوڑا سا ہائے رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا اور یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن ہٹائے اور دیکھئے نیچے وہ آئل کے اندر بابلز بن رہے ہیں یہ دیکھئے تو فلیم کو ہائے رکھنا ہے اس طرح سے خوب چمچ ہلا ہلا کے آپ نے اس کی جو مکسنگ ہے وہ کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ طریقہ ہوتا ہے سپیڈ سے چمچ ہلانے کا کسی بھی سبزی کو بھونے کا اسے مزیدار بنانے کا تو آپ کو میں چیک کرواتی ہوں اس کے اندر جو چمچ میں میں نے ایک آلو کا ٹکڑا باہر نکالا ہے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور جو میتھی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بھون چکی ہے تو یہاں پہ آپ کا جو فلیم ہے وہ اسی طرح سے آپ نے اور دو سے چار بینٹ کے لئے رہنے دینا ہے کیونکہ جو آلو میتھی ہوتی ہے آپ اس کو جتنا زیادہ بھونیں گے اتنی ہی یہ مزے ہی بنے گی یہ دیکھئے اس طرح سے جب تک اس طرح سے براؤن کلر نہیں ہوگا نیچے نہیں لگے گی اس کا مزا نہیں بنے گا فلیم آف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی قراری چٹ پٹی ادرک اور ہری مرچوں کی خوشبو کے ساتھ آلو میتھی بن کے تیار ہے آپ سب کو مبارک ہو نیا سیزن سردی کا سیزن اور سردی کی سبزیاں بھی تو انشاءاللہ سیزن شروع ہو چکا ہے فش کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے ساری سیزنل سبزیاں جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور اگر آپ کو اچھا لگے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے کچھ پسند آئے میری کوشش اگر آپ کو پسند آئے اچھی لگے تو بلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت جاؤں گی اپنا بہت سارا یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی